اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی سمپل طریقے سے اور بینہ کرواہٹ کے کریلے بنانا سکھاؤں گی اور آج میں اپنے کچن میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سے کیمہ کریلے کی ریسپی یہ کیمہ کریلے بنا کے آپ یقین کریلے کے فین ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کے کریلے بلکل بھی کروے نہیں ہوں گے ویسے تو اسٹف کریلے سب بناتے ہیں لیکن آج میں یونک طریقے سے آپ لوگوں کو کریلے کی ریسپی دوں گی اگر آپ کے گھر بچے کریلے نہیں کھاتے تو اس ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا تو آئیے اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آدھا کلو کریلے لیا ہے جیسے میں نے دھوکے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ان کریلوں کو کٹر کی مدد سے پیل آف کر لوں گی کریلوں کا اوپر والا پارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ چھوڑی کی مدد سے پیل آف کر لیں پھر کریلوں کو بیچ میں سے دو حصوں میں کٹ کر لیں گے اور اندر والا پارٹ جو ہے اس کا گودہ چھوڑی کی مدد سے یا چمچے کی مدد سے نکال دیں گے پھر اس کی اس طرح سے سلائسز میں کٹنگ کر لیں گے سارے کریلوں کو یہاں پہ میں نے چھیل کے بارک بارک کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد سارے کریلوں کو ایک بول میں ڈال دیں گے پھر اس میں ون ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے اور نمک کو کریلے میں اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اسے ڈھاک کے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد پانی اٹ کریں گے اور سادے پانی سے اسے اچھے سے واش کر لیں گے اور چھلنے میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے کریلوں کو پانی میں اچھے سے چھاننے کے بعد دس سے پنزہ منٹ کے لیے پانکے کی نیچے رکھ کے خوش کر لیں گے جب تک کرے لئے ہمارے ڈرائے ہو رہے ہیں ہم اس کا کیمہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک پیالی آئل لیا ہے آئل اچھے سے کرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں چار میڈم سائز کی پیازیں ایٹ کر دوں گی پیاز جب بھلکی اسی فرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس میں کیمہ ایٹ کر دوں گی کیمہ یہاں پہ میں نے آدھا کلو مشین کا باریک لیا ہے جسے میں نے پہلے ہی دھو کے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے یہ ایٹ کر دوں گی اور پیاز پہ اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اس کا سارا پانی اچھے سے خوش ہو جائے پیس کے اندر 2 ٹیبل سپون ادھا گلیسن کا پیس ایٹ کر دوں گی اور کیوے میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی 3 ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ہے 2 ٹیبل سپون پیسی لال پیچھے اور 1 ٹیبل سپون زیرہ ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹیبل سپون نمک ہے اور 1 ٹی سپون ہل دیے 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ یہ سارے مسالے کیوے کے اندر ایٹ کر دیں گے اور کیوے کی اچھے سے بھونائی کر دیں گے پھر اس کے بعد 2 میٹم سائز کے ٹیماتر جس کو میں نے باری باری ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد تقریباً 3 گلاس پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسے ہلکی آج میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ لگا تھا کیمہ گلنے پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کیمہ ہمارا تقریباً گل چکا ہے اب اس میں 6 سے 7 ہری میرچے ایٹ کروں گی مکس کروں گی اور اسے ڈھاک دوں گی چولے کا فلم آف کر دوں گے کیمہ یہاں پہ ہمارا ریڈی ہے اب چلتے ہیں کرلوں کو فرائے کرنے کی طرف جس کے لیے پین میں میں نے ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے اور جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو کٹے ہوئے کریلے ایٹ کر دیں گے اور ڈھاک کے اس کو ہلکی آج میں فرائے ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ لگے تھے کریلوں کو فرائے ہونے کیلئے اور دیکھیں یہاں پر کریلوں میں کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے کریلے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب جو کیمہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر یہ کریلے ایٹ کر دیں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں کریلوں کو اچھے طرح سے چمچے کی مدد سے نکال دوں گی اور کیمہ میں ایٹ کر دوں گی کیمہ میں کریلے کو اچھے سے مکس کر لیں گے 102 کٹی ہوئی ہری مرچے ایٹ کریں گے مکس کریں گے پھر ایک کپ پانی ایٹ کریں گے تاکہ کریلے اسی پانی میں اچھے سے گل جائے پھر ڈھاک کر اسے دھیمی آج پر کریلے گل جانے تک پکائیں گے پانچ منٹ لگے تھے ہمیں کریلے گلنے میں اور یہاں پہ ہمارے کریلے کیمہ بلکل تیار ہیں اب اسے میں خوبصورت سی پلیٹ میں ڈش آؤٹ کروں گی اور ماشاءاللہ دیکھئے کریلے کتنے ڈیلیشیس بن کے تیار ہوئے ہیں اس کا لکھ اس کا ٹیس اتنا مزے گا تھا کہ ہر کوئی اس کو بنانے کے لیے مجبور ہو جائے گا کھانے میں یہ بلکل کڑوے نہیں تھے بہت ہی لذیز اور ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ اس کو گھر کی چپاتی سے کھائیں یہ بہت منسے گی لگیں گے سو آئے ہاپ آپ کو یہ میری آج کی کریلے کیمہ کی ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈہ سارا خیال دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ